میڈیا کی سوفٹ پاور کیا ہے؟ از کلام ڈاکٹر حسن رحیم پور از غدی عالمی میڈیا میں سوفٹ پاور کی اسطلاح کو چند لوگوں سے منصوب کیا جاتا رہا ہے جس میں سے ایک جوزف نائے ہے جس نے پہلی مرتبہ اس اسطلاح کو استعمال کیا اور اس سے متعلق نظریہ پردازی کی اس نے کتاب بنام سیاسی رہنما سوٹ پاور یا انفارمیشن پاور بھی لکھی ہے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ نئے استعمال کا زمانہ ہے لیکن جب تک ہم یہ نہ سمجھ سکیں کہ نظریات و مفاہین اور الفاظ و تصاویر کے اسلحے خانے سے مورد حدف معاشرے کو کیسے نشانہ بنایا جائے بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ قدیم استعمال کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہوں قدیمی استعمال یعنی جو جنگ و فوجی لشکر کشی کے دور پر مشتمل تھا جبکہ جدید استعمال یعنی کیسے کم سے کم خرچہ کر کے مدد مقابل سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اور نتیجہ حاصل کیا جائے سوٹ پاور یعنی سیکڑوں باطل مفروضوں اور نظریات کے دنمیان مورد حدف معاشرے پر اور اسی طرح پوری دنیا کے معاشرے میں تحقیق کرو یعنی دقیق دور پر کونسی ترجیحات حقیقی اور درست ہیں اور کونسی ترجیحات صرف تمہارے ذہنی تصورات ہیں یعنی پہلے مرحلے میں خیالات کو حقیقت سے الگ کیا جائے آپ نے پھردوال میں دیکھا ہوگا کہ ٹیموں کے کوچ مقابل ٹیم کے نکات زوف و قوت کو ویڈیو کے ذریعے اپنی ٹیم کے سامنے نشاندہ ہی کرتے ہیں تاکہ دقیق دور پر اس کا توڑ نکال کر مقابل ٹیم کو شکست دے سکیں سوفٹ پاور سے استفادے کی پہلی شرط زہانت و انٹیلیجنس پر مبنی مورد حدف معاشرے کی دقیق شنافت ہے وہ ہمارے خلاف حد اقل ڈیڑھ سو سال سے ریسرچ میں مصروف ہیں جس کی بنا پر وہ بعض اوقات ہمارے معاشرے کے نکات قوت و زوف کو ہم سے زیادہ بہتر اور بیشتر جانتے ہیں کسی بھی معاشرے کا دماغ ہی اس کا اصل کنٹرول روم ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دروازہ توڑ کر ہی داخل ہوں بلکہ جیسے عام لوگ دروازے سے داخل ہوتے ہیں آپ بھی ویسے ہی دروازے سے داخل ہوں پھر اپنے دوست تلاش کریں اور ایسی دربان تلاش کریں کہ وہ یہ یقین کر لیں کہ یہ انہی کی زبان ہے اور جب آپ ان کے کنٹرول روم میں پہنچ گئے تو پھر آپ انہیں آسانی کے ساتھ وہاں تک لے جا سکتے ہیں جہاں انہیں لے جانا آپ کا حدف تھا کوشش کرو کہ ان کی دیدگاہ اور تدر تفکر کو تبدیل کر ڈالو ان کے معارات کو بدل ڈالو ان کی حساسیت مقدسات کو بدل ڈالو ان کے اقدار کی ترجیحات کی فہرز کو الٹا کر ڈالو یہ وہ کام ہے جو عالمی میڈیا میں ہالی ووڈ فلم و سینما سے لے کر سوشل میڈیا تک بقاعدہ اور پلاننگ کے تحت سٹیپ بائی سٹیپ انجام دی جا رہے ہیں سوٹ پاور یعنی مدد مقابل مہاز کو سب سے پہلے کسی بھی طرح شکوک و شبہات میں مبتلہ کر ڈالو تاکہ تمہارے خلاف بروقت اور صحیح فیصلہ نہ کر سکے اگلے مرحلے پر انہیں مایوس کر ڈالو کہ تم بدبخت ہو تم لاچار ہو تمہارا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے تمہارا وہ ماضی نہیں تھا جو تمہیں بتایا جاتا ہے حالانکہ خود ہزاروں ایٹم بموں کا مالک ہے جنگی جرائم کا مرتقب مجرم ہے لیکن پوری دنیا کو ایران سے خوفزادہ کرتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا رہا ہے دیکھیں انہوں نے اسی سوک پاور سے وہ کام کر دیا کہ آج کوئی بھی پوری دنیا میں یہ سوال نہیں کرتا کہ امریکہ، روس، فرانس، برطانیہ اور چین کے پاس ایٹم بم کیوں ہے آج کوئی یہ سوال نہیں کرتا جب آپ کسی فیکٹری میں جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے سیفٹی پھر کام لیکن جب آپ سوشل میڈیا کی دنیا میں سینما، انسانی علوم کی مباحث میں ثقافت اور روشن فکری پر تھیٹر اور آرٹ گیڑلیز وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لئے کسی بھی قسم کی کوئی سیفٹی گائیڈ لائنز نہیں ہوتی کیوں؟ اس لئے کہ جسمانی نقصان کو آپ محسوس کر چکے ہوتے ہیں لیکن سوفٹ پاور سے متعلق نقصان کو در کو محسوس نہیں کر پائے ہیں حتیٰ آپ یہ بھی نہیں سمجھ پاتے کہ جو ناویل آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اختتام پر جب آپ کتاب بند کر رہے ہوں گے تو اپنی زندگی سے متعلق مایوس ہو چکے ہوں گے اپنی بیوی کی نزبت شکی ہو چکے ہوں گے فلا فلم دیکھ کر جب سینما سے باہر آئیں گے تو افسردگی تاری ہو چکے ہوگی یعنی آپ زندگی کے معنی و مقصد کو کھو چکے ہوں گے جدید آٹ گرلی کے وزر سے واپسی پر بحشی افکار آپ پر حاوی ہوں گے دراصل تصاویر و الفاظ و آواز سے ہمیں نشانہ بنایا گیا اور ہم پر انہی کے ذریعے حملے کے مقصد سے فائر کیا گیا لیکن ہم اس حملے کے فائر کی آواز کو سن دیکھ اور سمجھ نہیں پائے اور جب تک یہ احساس و ادراک پیدا نہ ہو کہ ہم نفسیاتی جنگ سوفٹ وار کے حملوں کو در کو محسوس کر سکیں اس وقت تک نہ ہم اس جنگ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ اس جنگ میں فتحیاب ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ ہم تصاویر و الفاظ و آواز کی طاقت کو سمجھ سکیں سوفٹ پاور یعنی تصاویر و الفاظ و آواز ایک ڈائنامائٹ کی طرح بوری بلڈنگ کو یک دم منادم کر دیتا ہے اجتماعی اخلاق کی بلڈنگ یک دم زمین بوس ہو جاتی ہے سوفٹ پاور یعنی انفارمیشن لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ انفارمیشن صحیح بھی ہو بلکہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو پہلے سے انجننگ شدہ تحریف شدہ اور حدف کے مطابق درجہ بندی شدہ ہے جسے تحریف انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ٹیکنک کہتے ہیں سوفٹ پاور یعنی ایسا کام کرو کہ غلام خود اپنی زنجیروں کا بوسا لیں ایسا کام کرو کہ غلام اپنے مالکوں کی زبان بولنے پر فخر کریں اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب وہ قوم مکمل طور پر ہمارے کنٹرول میں آ چکی ہوگی پھر کسی قسم کی جنگ اور خرچہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ پھر ہم انہی کے پیسوں کو انہی کے خلاف بہ آسانی استعمال کر سکیں گے اگر ہم نے یہ سیکھ لیا کہ کیسے الفاظ و تصاویر و آواز کے بد مقابل محاذ پر آگاہانہ سنجیدہ ذہانت کے ساتھ محاذ جنگ ہی ہے تو پھر اس محاذ پر مضبط عمل انجام دے سکیں گے